اور ان سب کے بارے میں جاننے کے بعد آپ اپنے دیش اور اپنے دیش کے سینہ پر اور بھی زیادہ گرب کریں گے یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم کو جہاں دیکھ سکتے ہیں پورا انفرمیشن دے رکھا ہے پاکستان بھارت بیواز نیچے آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے لونگے والا کی لڑھے آگے بڑھتے چلے گئے اور دونوں بانکر پر کبچہ کی دوستوں یہ سب دیکھ کے میرے میند میں دو لائنیں اوبر رہے ہیں ہیلو گائز میں ابھی ملتے سوگل کرتا ہوں ایک اور نیو بلوگ میں آج ہم پورا ٹوٹ کریں گے نیشنل ہورڈ میں ملے گا نیشنل ہورڈ میموڈیل آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو انڈیا گیٹ آنا پڑے گا جو کی انڈیا گیٹ والے بلوگ میں میں نے سارے انفرمیشن دے رکھے تو اس کا لنک اوپر آئی بٹن یا پھر نیچے ڈسکریپسن باکس میں مل جائے گا آپ پلیس جا کے اس ویڈیو ایک باز سے بھی دیکھیں ہم انٹری کر سکتے ہیں نیشنل ہورڈ میموڈیل میں آپ نیشنل ہورڈ میموڈیل میں آپ نیشنل ہورڈ میں آپ نیشنل ہورڈ میں آپ نیشنل ہورڈ دیکھتے ہیں اور ہم آج بلا ٹھوٹ کرنے والا ہے اس کا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بھارت پاکستان بھارت پاکستان بٹوارہ بھارت چین یود اور بانگلہ دیش کے اجادی ان سب میں ہمارے دیش کا کیا مہت پورن روپ تھا اور ان سب کے بارے میں جاننے کے بعد آپ اپنے دیش اور اپنے دیش کے سینہ پر اور بھی زیادہ گرب کریں گے یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم کو اسوک اس تھم اس کے بعد اپنے دیش کا فلیگ اور آرمی ایئر فورس اینڈ نیوی سب کا فلیگ دے رکھا ہے پیچھے میں تو اب آپ یہاں کے بھیو کا انجوائی لیجیے اور یہاں سے نیچے جاننے کا راستہ یہ رہا ابھی ہم نیچے جا کے اپنے دیکھ سکتے ہیں پوڑا انفرمیشن دے رکھا ہے پاکستان بھارت بیواز 1947-1948 کے ریچ میں کیا ہوا تو ترین نگر میں 17 اکٹروبر کو اب پوڑا انفرمیشن پڑھ سکتے ہیں اور جتنے بھی سینک ہمارے شہید ہوئے تھے اس کا سارا نام مینسن یہاں پر کر رکھا ہے میں سارے ینگسٹر یا پی جتنے بھی لوگوں سے آتے تھے اور میں سارے لوگوں کو بولوں گا یہاں کے ایک اور وزیٹ جرور کریں آج تک جتنے بھی یود میں ہمارے سینک سہید ہوئے ہیں ان لوگوں کو میں نمن کرتا ہوں سرسانجلی دیتا ہوں اور میں دل سے بندے ماترم اور بھارات ماتا کی جائے بولتا ہوں اگر آپ کو اپنے کنٹری سے پیار ہے فریم ہے تو پلیز آپ کمنٹ بوکس میں ایک بھارات ماتا کیجائے یا پھر بندے ماترم کمنٹ کر سکتے ہیں سو یہ ہے ہمارا نیچے جانے کا راستہ تو اب ہم نیچے جا کے آپ کو سب کچھ دکھلاتے ہیں کہ نیچے میں کیا کیا ہے نیچے آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے لونگے والا کی لڑائی تو اب جانتے ہیں کہ لونگے والا کی لڑائی میں بانگلہ دیس مکتی سنگرام میں بھارتی سینہ کی بھومیکہ سے بخلائی پاکستان کیسے نہ رہے راجستان کے لوگے والا پر حملہ بولا جو کہ 1971 کے بھارت اور پاکستان کا یودھ کا آگاست دیا تھا اب ہم بڑھے تھوڑا سا آگے تو ہم نے کیا دیکھا کہ گھنگا ساگر کا یودھ یہ یودھ انڈین آرمی نے یوزن آباد طریقے سے تین دسمبر 1971 کی شبہ کے دو بجے سینک کاریوائی شروعی دوسمنوں کی بھاری گولیواری کے بیچ بانگگروں کو ڈھاست کرتے ہوئے وہ اپنے لکس کی اور آگے بڑھتے چلے گئے اور دونوں بانگگر پر کبچہ کیا اب ہم بڑھے تھوڑا آگے تو ہم نے دیکھا تیتھوال کے لڑائے سوطنکتہ کے بعد سال 1947 کے اکٹوبر مہاں میں پاکستانی سینہ اور قویلائیوں دوارہ کسمیر پر حملہ کیا گیا اس کے بعد بھارت نے کسمیر کی مدد کے لیے بھارتی سینہ کو وہاں بھیجا اور ان کے کیویلائیوں اور سینہ کو خدیر دیا ہم آگے بڑھیں اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے دیش کا شور چن اسوکستان اور اس کے نیچے لگے ہمارے دیش کے سینہ اور سینہ کا نشان یہاں سے آگے بڑھتے ہی آپ کو دیکھے گا ریزنگلا کا یوت 18000 فیٹ کی اوچائی پر بھارتی سینکوں کا پڑھا کرنے ریزنگلا میں بھارتی جوانوں نے چینی سینکوں کے دانت کھٹے کر دیئے تھے بھارتی جوانوں کے اس پرمشورے سے آج بھی کام بہجے یہاں سے بڑھتا ہی آپ کو دیکھے گا آپریشن میں اگرد تھا بھارت کے جمعوں قسمیر راجے میں سیاچین گلیسیر پر کبجے کے لیے بھارتی سسطر بلوں کے آپریشن کے لیے کارڈ نام تھا جو سیاچین سنگھر سے جڑا تھا تیرہ اپریل 1984 کو شروع کیا گیا یہ سینے ایبھیان پاکستان کے خلاف تھا کیونکہ دنیا کی سب سے مہنچ آئی پریشتی یوتی چھیدر میں پہلی وارہمبہ شروع کیا گیا یہاں سے آگے بڑھتے ہی آپ کو دیکھے گا آپریشن ٹرائیڈینٹ سال 1971 میں چار دسمبر کو بھارتیے نو سینہ نے آپریشن ٹرائیڈینٹ کے تحت کارچی کے نو سینیک آڈے پر حملہ بھول دیا تھا وہیں دوسری طرف تین دسمبر کو بھارتیہ سینہ نے پوروی پاکستان جوکہ اب بانگلہ دیش ہے میں پاک سینہ کے خلاف یوت کی شروعات کی تھی اسی لیے چار دسمبر کو ہمارا بھارتیہ نو سینہ دیواز انڈیا نیویڈے منایا جاتا دوستوں یہ سب دیکھ کے میرے مین میں دو لائنیں اوبر رہی ہیں تو کہاں کے ماتی سے آتا ہے کہاں کے ماتی پاتا ہے تو کہاں کے ماتی سے آتا ہے کہاں کے ماتی پاتا ہے میرے دیش کا بھیر سباہی نام عمر کر جاتا ہے اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز کمنٹ باکس میں ایک بار بندے مہادرم یا پھر ماتی کی جائے لکھیں موسیقی 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 چھوٹے بڑے پیڑ پھول پتیاں اور صفائی بہت اچھی ہے یہاں کی اب ہم ایکزٹ کر رہے ہیں نیشنل وار میموریل سے اگر آپ کو جیسے پسند آیا ہوگا نیشنل وار میموریل اگر آپ کو دنگی میں کسی پلیس کا اور بلوگ جائے گا پلیس کمنٹ کریں اور کسی پلیس بھوگے ہم آپ کے لئے بلوگنا چاہیے پلیس ہماری گیلوٹ سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں کسی پلیس